لیپا ویلی پیج پہ تمام ناظرین کو السلام علیکم وادی لیپا میں مسلسل چار روز بارش کے بعد آج بلاخر دوپ نکل آئی ہے اور وادی لیپا کے جو رنگ ہیں وہ نکھرنا شروع ہو چکے ہیں وادی لیپا میں بہار کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وادی لیپا کے جنگلات وادی لیپا کے سر سبز و شاداب کھیت وادی لیپا میں پھلدار پودوں کے ساسا دیگر جو پھودے ہیں یہ بھی اس وقت نکھرنا شروع ہو چکے درختوں نے اپنی ٹہنیا بہار کی آمد کے ساتھ ہی لہ لہانا شروع کر دیئے ہرے برے یہ پتے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بہار کی نویت سنا رہے ہیں سامنے بہتہ نالا کازی ناغ مسلسل چار روز جو بارش تھی اس کی وجہ سے اس کا جو رنگ تھا وہ بھی سیاہ ہو چکا تھا آج دوب کی وجہ سے نالا کازی ناغ نے بھی اپنا جو رنگ ہے وہ بدلنا شروع کر دیا ہے بلکل ناغ کی طرح نالا کازی ناغ بل کھاتا ہوا آپ یہاں بیلا لیپا میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جانب جو سورج ہے وہ بھی اس وقت مغرب کی اور پہاڑوں کے پیچھے غائب ہونا شروع ہو چکا ہے شام ڈھلنے کو ہے اور ایسے میں وادی لیپا میں نالا کازی ناغ کا جو منفرد منظر ہے یہ سیاہوں کو اپنی جانب کھائیتا ہے وادی لیپا کے یہ لہاتے کھیت گندم کے ہیں ان کھیتوں میں سرسو کی اگائی گئی فصل اور اس کے ساتھ سردیوں کی وہ سبزیاں ہیں جو سردیوں کے ساتھ ساتھ بہار کی آمد کے شروع میں استعمال کی جاتی ہیں وادی لیپا میں شام کے وقت ہم دوستوں کے ہمراہ اس بلکونی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور نالا کازی ناغ کے بل کھاتی اس شوشوں کی جو آوازیں ہیں کانہ میں رس گلتی آوازوں سے ہم محضوظ ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوستوں کے ہمراہ جو چائے کا لطف ہے اس سے بھی ہم محضوظ ہوتے ہیں وادی لیپا کا یہ سامنے آبادی کا منظر ہے اور سب سے جو بلندو بالا پہاڑ ہیں شمس بری کا آخری جو پہاڑی اور اس کے ساتھ بارہ ہزاری اس کے اوپر اس وقت جو برہ باری ہے وہ بھی پگلنا شروع ہو چکی ہے نالا کازی ناغ میں پانی کی جو روانی ہے یہ اسی باعث ہے وادی لیپا اس وقت سیاہوں کے لیے کھل چکی ہے اور بہار کی آمد کے ساتھ ہی سیاہوں کا یہاں پر رش لگ جاتا ہے آپ بھی اگر وادی لیپا دیکھنے کے شوقین ہیں یا سیاہت کے شوقین ہیں اور وادی لیپا جیسی حسین وادی اور اس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ان باکس آپ کے لیے حاضر ہے اور ہمارا کمنٹ باکس بھی آپ کے لیے حاضر ہے اگر آپ اپنی طرف سے کوئی سجیشن دینا چاہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے دیر سر خیال اللہ نکیبان